یہ ادھرنا اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ سمجھئے کہ ہندوستانی نیائے پردتی کہتی تھی کتنی مجبوط تھی تو جب دو مائلہ کو کھڑا کر دیا کوٹ میں راجہ نے کہا کہ تم صد کرو کہ یہ بچہ تمہارا ہے ایک مائلہ کھڑی ہو گئی اس نے صد کر دیا بچہ اس کا تو دوسری مائلہ کو کہا کہ اب تم صد کر دو کہ یہ بچہ تمہارا دوسری بھی کھڑی ہو گئی اس نے بھی صد کر دیا راجہ دھرمسکت میں پڑ گیا تو دونوں کہتی ہیں کہ بچہ اس کا ہے سچا ہی کیا ہے اصلی ماں کون ہے نکلی ماں کون ہے تو اصلی ماں اور نکلی ماں کا پتہ لگانے کے لیے اس نے کیا کیا ایک تلوار مل گئی اور کہا کہ بچے کو آدھا آدھا کٹ دو آدھا ایک ماں کو دے دو آدھا دوسری ماں کو دے دو کہ جیسے ہی بچے کو کٹنے کے لیے اس نے تلوار اٹھائی ویسے ہی اصلی ماں کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا نہیں بچے کو کٹو مت چاہو تو پورا کا پورا دوسری ماں کو دے دو کم سے کم جندہ تو رہے گا راجہ سمجھ گیا کہ اصلی ماں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی بچے کو کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تو اس نے چاہتیا نکلی ماں سے بچہ چھین کر اصلی ماں کو دے دیا اور اس پورے مقدمے کا فیصلہ تین منٹ کے اندر ہو گیا اب آپ اسی مقدمے کو لے کر چلے جائیے سپریم کوٹ میں یا چلے جائیے ہائی کوٹ میں یا چلے جائیے لور کوٹ میں تو میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کم سے کم بیس سار لگ جائیں گے یہ تین ہوتا ہے کہ کون اصلی ماں ہے کون نکلی ماں ہے اور ہو سکتا ہے اصلی ماں بھی مر جائے نکلی ماں بھی مر جائے مقدمہ چلتا رہے گا